بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبر میں ہوں شہ فرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی میرے بھائیو چٹھارا بوٹی کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں بیف چٹھارا بوٹی کس طریقے سے آپ عید پہ تیار کر سکتے ہیں ٹیسٹھول کس طریقے سے بنے گی میں کہتا ہوں کہ بالکل میں آسان الفاظ میں ریسپیوں کو ہم نے سموت دیا ہے چھوٹی کر دیا ہے تاکہ آپ کو ماں کو بینوں کو بھائیوں کو پرابلم لو بکرہ عید کو لے کر کے اب ہم نے اس کے لئے کیا کیا ہم نے یہاں پہ وان کے جی بولن لیسپی لے لیا بیف کا اس سائز کی بوٹی کروا لیے ٹھیک ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی چپٹی ہے زیادہ موٹی موٹائی میں نہیں ہے تاکہ اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو سکے اچھے طریقے سے واش کر لیا اور اچھے طریقے سے دھو لیا چھی چھڑے وغیرہ اتار دیئے یہاں پریشیر کوکر میں دعوتی تاگر سمجھا رہی ہے اس طریقے سے اب اس کے اندر کیا کریں گے چار عدد ہم سرخ مرچیں ثابت والی شامل کر دیں گے اور پانچ سے چھے جوے لیسن کے یہ دیکھیں شامل کر دیں گے ثابت ہی ایک چھوٹے سائز کا پیاس اس طرح کا یہ شامل کر دیں گے یہ اس طرح ٹھیک ہوگیا بڑا بڑا کارک کے یہ ون ٹی سپون نمک یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر دیں گے ہم اس کے اندر دار چینی کا ٹھوکڑا ایک شامل کر دیں گے خوشبو کے لیے اس طریقے سے ساتھ میں کوکنگ آئل ہاف ٹی سپون یہ کوکنگ آئل میں اس لیے شامل کرتا ہوں کہ پریشیر کوکر بائفاظت طریقے سے اچھے طریقے سے چلتا ہے کہ یہ رکاوٹ نہیں آتی ہے ٹھیک ہوگیا پانی شامل کر دیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں چائے والا کاپ ہے میرے پاس یہ ایک کب اور یہ سوا کا پانی کا شامل کر دیں گے اس سے زیادہ ڈالیے گا اس سے زیادہ ڈالیں گے پھر پشک کرتے پھرتے رہیں گے اور پھر وہ پشک نہیں ہوگا اس طریقے سے اس کو کر دیں گے کر دیں گے پھر لگا دیں گے پندرہ منٹ کے اس کو چڑھا دیں گے ہم فلیم پر ٹھیک ہو گیا بعد تین منٹ کے بعد اس کی وصل چلتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور اس کے بعد بارہ منٹ یہاں رکھیں گے کیمرے کے سامنے چھول لے گا کھینچ لیں گے کھینچ ہے گل سمجھا رہی ہے فلیم کو آن کریں گے اب چھو تین منٹ ہمارا فلیم جو ہے نا وہ ہائی رہے گا ہاں جی ویٹ اوپر آ گیا تین منٹ تاک اس کا جو فلیم ہے وہ ہائی رہے گا اس کے بعد تین منٹ کے بعد جو ہے وہ اس کو ہم میڈیم فلیم کر دیں گے اور پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد سٹیم کو ریموو کر دیا کھوکر کھول لے گیا یہ کنڈیشن ہوگی گوشت کے ٹھیک ہو گیا فلیم کو نیچے آن کریں گے ہائی فلیم پر اس کو ہم اچھے طریقے سے پانی خوش کر لیں گے موں کی طرف کرنا کیمرے تھوڑا سا جو پانی ہے وہ خوش کر لیں گے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون پانی کے رہنے دیں گے ہم نے ایکسٹر پانی نہیں ڈالا وہ ہی پانی ہے اس میں ٹینڈر ہو گیا گوشت ہمارا پانی خوش کرنے کے بعد پھر ہم اپنے اس کو بوٹی کو ٹھنڈا کر لیں گے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں چڑکھارا بوٹی کو کمپلیٹ ٹھنڈا کر لیا ہلکا الکا لیکویڈ رہنے دیا اس ٹائم پہ آکے اس کے اندر سے ہم نے سرخ مرچے ڈالی تھی اس کو ریموو کر دیں گے دار چینی کا ٹکڑا بھی ریموو کر دیں گے اس کا فلیور ہم نے حاصل کر لیا یہ ریموو کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے برتنوں کی بھی بچت کرنے لگے ہیں حسین ٹھنڈا کر لیا اس کے اندر شامل کرنے کے بعد ریمو ہیں ٹیسپون گرم سالہ پورٹر زیرا پورٹر زیرا پورٹر ٹوی مرچ ریڈ چلی پورٹر شامل کر دیں گے بلیک پیپر شامل کر دیں گے لیمن جوز شامل کر دیں گے اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ٹیماٹو کیچپ شامل کر دیا اچھے طریقے سے سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں جو سے میری بات کو سمجھنا ہے چٹخارہ بوٹی بانتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہمارے پاس ٹری ٹیبل سپون کارن فلور ہے یہ شامل کر دیں گے اچھے طریقے سے تمام بوٹیوں کو مکس کرتے ہوئے کوٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم نے بوٹیوں کو کوٹ کر لیا کارن فلور کے ساتھ ہم نے اس کے اندر آرٹیفیشل فوڈ کلر کا یوز نہیں کیا تو ہوتا سا کیمرے کے سامنے لے آئیں گے یہاں پہ ہم نے ایک پین میں آئیل چڑھا دیا بوٹی کو اٹھائیں گے اس کے اندر اس طریقے سے ڈپ کر دیں گے فلیم میڈیم رہے گا اب ہم نے ان کو پر کلر دے کہ آنا ہے فرائی کرنا ہے کتنے منٹ چار سے پانچ منٹ بس میڈیم فلیم کو تمام بوٹییں ڈال دیں اور پوراں چمچنے ہلائیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد ہلائیں گے دو منٹ کے بعد ان کو ہلکا ہلکا اس طریقے سے ہلائیں گے اس طریقے سے اور فلیم کو ہم میڈیم سے بھی کم کر دیں گے تین منٹ مزید ان کو فرائی کریں کلر دیکھ لیں آپ اس طرح کا کلر ہونا چاہیئے فلیم کو بند کر دیں گے پانچ منٹ کے بعد احتیاط کے ساتھ سٹینڈر پر نکال لیں گے آپ اس کا کلر دیکھیں بہت کمال کی ٹینڈر ہوگی بہت کمال کا ٹیسٹ ہوگا خوشبو بڑے کمال کی آ رہی ہے اس طریقے سے اس کو تمام کو نکال لیں گے اس طریقے سے نکال لیں کے بعد ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لئے یہاں پہ چھوڑ دیں گے اس ٹائم پہ آکے اس کو اس طریقے سے گرم گرم سرو کریں گے یہ اس طریقے سے چٹخارہ بوٹی کو اچھا میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ کتنی ٹینڈر ہوئی ہے یہ دیکھیں گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے یہ ٹینڈر ہو چکی ہے اس کو اس طریقے سے سرو کریں گے اگر آپ زیادہ تکھا پسند کرتے ہیں تو ساتھ چاٹھ مثالے کا یوز کریں گے ٹھیک ہو گیا ادروائز میں کہتا ہوں کہ یہ بلکل پرفیکٹ تیار ہوئی ہے ساتھ میں لیمون ساتھ میں آپ کا دل چاہے خودینے کی چٹنے ساتھ میں ٹیمارٹو کیچپ جو چیز آپ کا دل چاہے جس چیز آپ کا دل چاہے آپ مہمانوں کو سرو کر سکتے ہیں دیکھیں ٹیمارٹو کیچپ کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں اوپر چاٹھ مثالہ بھی ڈال سکتے ہیں دائی والے رائتے کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں گرین چٹنے کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کیا کہ چٹخارہ بوٹی بکرہ عید پہ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دعویوں میں یاد رکھا کریں مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ